اعوذ باللہ میرے شہید وانی واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں طاہر اور یہ آپ کی اردو کی کتاب سابقی جماعت کی اور آج ہم سبق نمبر ایک پڑھیں گے سبق نمبر ایک جو ہے وہ ایک حمد ہے اور آپ چھتی جماعت میں حمد کی تعریف پڑھ چکے ہیں تو حمد کسے کہتے ہیں بیٹا؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعریف بیان کی جائے تو جو ہماری آج کی حمد ہے وہ صفحہ نمبر پانچ پر ہے بیٹا تو میں آج بھی شروع کرتا ہوں یہ حمد تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا بیٹا اس میں جیسے آپ کو بتایا ہے کہ حمد میں اللہ تعریف بیان کی جاری ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا جہاں مطلب دنیا کہ وہ تعریف کر رہے ہیں اس خدا کی جس نے یہ دنیا بنائی ہے جس نے یہ آسمان بنائی ہے جس نے یہ زمین بنائی ہے پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرشی خاکی اور سر پہ لا جوردی کیا آسمان بنائی ہے بیٹا پیروں تلے یہ جو زمین ہے یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالی نے اور ہمارے سروں پر جب ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو کیا ہے؟ نیلہ آسمان جو ہے وہ نظر آتا ہے وہی کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالی نے مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما ہوگا ہے پہنا کے سبز قلعک ان کو جہاں بنایا آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا مٹی سے بیل بوٹے جو ہے پھول جو ہیں یہ کھنٹے ہیں اور کتنے خوشنما پھول ہوتے ہیں کتنے پیارے رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں اور ان کو کہہ رہے کہ پہنا کے سبز قلعک یعنی کہ قلعک کہتے ہیں لباس کو ان کو ہرا رنگ جو ہے ہرا رنگ کا باس پہنا کر ان کو پھول کو کیا کر دیا بیٹا خوبچورت بنا دیا ہے خوشنما اور خوشبو گھل پھول ہیں کھلائے یعنی کہ آپ نے دیکھا ہے بیٹا پھول جو ہیں وہ کتنے خوشنما ہوتے ہیں کتنے رنگین بہت سارے رنگوں کے ہوتے ہیں اور ان کی خوشبو کتنی پیاری ہوتی ہے کہ ان سے دل جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے جب کبھی ہم باغ سے گزریں تو پھولوں کی خوشبو سے جو ہے وہ ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے اس خواب کے کھندر کو کیا گلستہ بہتر ہوتا ہے کھندر کہتے ہیں بہتر جو ہر جگہ تو یعنی کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اس کھندر کو جائے وہ کتنا خوبصورت باغ بنا دیا ہے میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے اور یعنی کہ اس باب میں اتنے اچھے اچھے میوے لگائے ہیں جن کے ذائقہ جن کے ذائقہ بھاک مزے کے ہیں چکنے سے جن کے ہم کو شیری دہاں بنایا کہ جن میووں کو جن بھنوں کو ہم چکھتے ہیں چکنے سے ہمارے موں جو ہیں وہ میٹھے ہو جاتے ہیں سورج بنا کے تو نے رونت جہاں کو بخشی رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا ہے اور بیٹا آپ نے دیکھا ہے سورج جو ہمیں روشنی اور ہاراوت پہنچاتا ہے اس سے کیا کیا اللہ تعالی نے اس سے ہم پورے جہاں کو بخشی ہے بیٹا اگر سورج نہ ہو تو زندگی نہ ہو اور رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا ہے یہ جو دنیا ہے یہ کیا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں نوازی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہئے آبے روح کے اندر مچھری بنائی تو نے آبے روح کہتے ہیں بے بہتے ہوئے پانی کو بہتے ہوئے پانی میں اللہ تعالی نے مچھری جو ہے وہ بہتے ہوئے پانی کی مچھلی کے تیرنے کو آبے روح بنایا ہے اور پھر مچھلی کے لئے یعنی کہ بہتا ہوا پانی بنایا ہے جس میں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ حضار سکتی ہے ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی یہ کار کھانا تُو نے کبھرائے گا بنایا ہے بیٹا دنیا کی اگر کوئی بھی ہم چیز دیکھیں ہر طرف نظر دوڑائیں تو اس سے خدا کی قدرت ٹپکتی ہے کاری گری ٹپکتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے یہ کار کھانا تُو نے کبھرائے گا بنایا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو فضول ہو جس کا کوئی استعمال نہیں ہو تو بیٹا آج کی یہ ہندھمار یہی ختم ہوتی ہے اور آج کا ہمارے پہلا لیکچر تھا انشاءاللہ کن ہم اس کی اسی سبق کی مشق کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا خواہ رکھے گا اللہ حافظ